مہاراشٹر کے سیاسی گلیاروں میں ہنگامہ برپا ہے کیونکہ اجید پوار تیس بیدھائیقوں کے ساتھ بیجے پی جوائن کر لیا ہے جوائن ہی نہیں کیا بلکہ ڈیپیوٹی سی ایم کی شپت بھی لے لی ساتھ ہی نو بیدھائیقوں کو منطری پریشت میں بھی شامل کیا گیا ہے این سی بی کے ترپن میں سے تیس ایمیل ایز کو اجید پوار لے گئے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اجید پوار کے ڈیپیوٹی سی ایم بننے پر ان کے اوپر جو ستر ہزار کروڑ روپے کے گھوٹالے کا عارف ہے کیا وہ اس سب سے بری ہو جائیں گے کیونکہ کچھ دن پہلے مودی جی ریلی میں ہنکار بھرتے ہوئے این سی بی کو ستر ہزار کروڑ روپے کے گھوٹالے کا مجرم مان رہے تھے اگر میں این سی پی کی بات کروں تو این سی پی پر بھی قریب قریب ستر ہزار کروڑ روپے کے گھوٹالوں کا عارف ہے مہاراستر سٹیٹ کوپریٹیو بینگ گھوٹالا مہاراستر سینچائی گھوٹالا عوید خنن گھوٹالا ان کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے ان پارٹیوں کے گھوٹالوں کا میٹر کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا مہاراستر جی ایک ایک گھوٹالے کو گنا رہے تھے سی چائی گھوٹالا کھنن گھوٹالا یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا گھوٹالے کا میٹر ان سی پی کا ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا تھا اب ان سی پی کے سارے نیتہ جو بی جے پی جوائن کر چکے ہیں ان کا پرانا میٹر بند کر دیا گیا ہے اور نیا میٹر لگا دیا گیا ہے اب سب کے سب دودھ کے دھولے پہ ہیں معصوم ہیں انہیں ان سی پی کے نیتہوں سے ہاتھ بلانے کو لے کر دیوینڈ فرانویز زندگی بھر اویوہیت رہ سکتے تھے پر ان سی پی سے ہاتھ بلانے کو تیار بلکل بھی نہیں تھے ان سی پی شی راشتروادی کاؤنگریش شی یوٹی ہوڑا شکیچ نائی 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 آپ دھرما نائی شاشو دھرما نائی کتھلائی دھرما نائی ایک وے رکا میں راؤ ایک وے ستیشوے راؤ ایک وے ملکونی تری ویچارنا تمچہ ویوہ ہوڑا رہے کا مین مدلہ او ویوہ ہی ترانا پسند کریں پر راشتروادی سبت جاڑار نا ہی نا ہی ہاں شائر ایسے ہی نیتاؤں کیلئے کہا جاتا ہے کہ بات پہ اڑے رہنے والا مانوش تیوینڈ فرانویز کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل جس میں آجیت پوار کو جیل میں چک جیسا کہ آپ نے دوینڈ فرانویز کی ویڈیو کو دیکھا پر آپ دونوں مل کر کے مہاراست کی سرکار چلائیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ 10 جون کو شرد پوار نے اپنی پارٹی کے دو کاریا کاری ادھیکشو کوئی گھوشنہ کی تھی اس گھوشنہ میں شرد پوار نے اپنی بیٹی سپریہ سولے اور پارٹی نیتا پرفل پٹیل کو کاری کاری ادھیکش بنایا تھا لیکن اجیت پوار کے ہاتھ کھا لی تھے شرد پوار کے اسی فیصلے کے بعد سے ہی اس طرح کے خبریں چلی آ رہی تھی کہ اجیت پوار نراز ہیں اور وہ بغاوت کر سکتے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دی اس کاریہ کار میں اب تک اجیت پوار جیتنے کے لیے چھے تری دولوں کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اس پر آپ کی ہے کیا رائی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں